مجھے ساتھ لے کر وہ کافی دیر باہر چبوترے پر ٹہلتے رہے پہلے انہوں نے سکندر مرزا کے ساتھ اپنی دیرینہ دوستی کا ذکر کیا پھر دو ہفتوں کے دوران ان کی سازشوں اور بے وفائیوں پر روشنی ڈالی مجھے اس گفتگو پر حیرت ہوئی جنرل آیوب خان سے میرے قریبی مراسم نہ تھے یوں ہی دور ہی دور سے رسمی ملاقات تھی میرا خیال ہے سکندر مرزا کو برطرف کرنے کا ان کے ذہن پر کسی قدر بوش تھا وہ گفتگو کر کے اپنا بوش ہلکہ کرنا چاہتے تھے صبح صویرے میں پہلا سیویلین تھا جو ان کے ہاتھ آ گیا اس روز صدر آیوب خان کی پہلی کیبنٹ میٹنگ ہونے والی تھی کچھ وزیر برامدے میں آ کر جمع ہو گئے تھے انہیں دیکھ کر صدر نے کہا میں چاہتا ہوں کابینہ کی پہلی چند میٹنگز میں تم بھی بیٹھو تاکہ تم میرے خیالات سے واقف ہو جاؤ میں نے گزارش کی جناب دراصل میں اپنی چارج رپورٹ مکمل کر رہا تھا تاکہ آپ اپنی پسند کا نیا سیکرٹری متعین کر لیں یہ سن کر صدر آیوب چلتے چلتے رک گئے اور بولے ہم فوجی لوگ ہر بات کی تحقیق کرنے کے عادی ہوتے ہیں ہم نے انکوائری مکمل کر لی ہے تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو اس لیے میں نے تم کو اپنا سیکرٹری مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ سن کر میرا نفس پھول گیا نفس جتنا پھولے اگل اتنی کمزور پڑ جاتی ہے اور کوتے فیصلہ پر خود فریبی کا غبار سا جاتا ہے میرا حشر بھی ایسا ہی ہوا بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ نیا صدر جو نظام لانا چاہتا ہے وہی شاید اس ملک کے لیے سود بند ہو اس وقت یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ یہ نظام ریت کا گھروندہ ہے جو ایوب خان کی صدارت ختم ہوتے ہی دھڑام سے گر جائے گا جمہوریت بڑی غیرت مند اور حاسد دلہن ہے اس کے اوپر سوکن کا سایہ بھی پڑ جائے تو گھر بار جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اس نئے دور میں کام شروع کرتے ہی میرے دل میں یہ بات کھٹکی کہ ماشاءاللہ نافذ ہونے کے بعد اب تک جتنے سرکاری اعلانات، قوانین اور ریگولیشن چاری ہو رہے ہیں ان میں صرف حکومت پاکستان کا حوالہ ہے حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ذکر نہیں پہلے سوچا شاید ڈرافٹنگ میں غلطی سے ایک آدھ بار یہ غلطی ہو گئی لیکن جب تفصیل سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا جس تواتر سے یہ دہرائے جا رہا ہے وہ سہون کم اور التزامن زیادہ ہے میں نے ایک مختصر سے نوٹ میں صدر ایوب کی خدمت میں تجویز پیش کی اگر وہ اجازت دیں تو وزارت قانون اور مارشللہ ہیڈکوارٹر کی توجہ اس صورتحال کی جانب دلائی جائے اور ان کو ہدایت کی جائے کہ جاری شدہ تمام اعلانات اور قوانین کی تصحیح کی جائے اور آئندہ کے لیے اس غلطی کو نہ دہرائی جائے صدر ایوب کا قائدہ تھا کہ وہ فائلیں اور کاغذات روز کے روز نپٹا کر میرے پاس بھیج دیتے تھے لیکن معمول کے برعکس یہ نوٹ کئی روز میرے پاس واپس نہ آیا پانچ نومبر کی شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا باہر ٹیرس پہ صدر ایوب اپنے رفیقوں کے ساتھ کسی معاملے پر بحث کر رہے تھے گھنٹے دیر گھنٹے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو صدر میرے نوٹ کا پرچہ ہاتھ میں لیے کمرے میں آئے وہ غیر معمولی طور پر سندیدہ تھے آتے ہی انہوں نے میرا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہا تمہیں غلط خیمی ہوئی ہے ڈرافٹنگ میں کسی نے غلطی نہیں کی ہم نے سوچ سمجھ کر یہ تیع کیا ہے کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان سے اسلامی کا لفظ نکال دیا جائے میں نے پوچھا یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی کرنا ہے صدر ایوب نے غصے سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں کہا فیصلہ ہو گیا ہے کل صبح پہلی چیز مجھے ڈرافٹ ملنے چاہیے اس میں دیر نہ ہو اتنا کہہ کر وہ خدا حافظ کہے بغیر تیز تیز قدموں سے نکل گئے اگر مجھ میں حمد ہوتی تو میں بھی ان کے پیچھے بھاگتا اور انہیں روک کر پوچھتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی کا لفظ حضف کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں لیکن اتنی حمد مجھ میں نہ تھی اس لئے میں دم دبائے چپ چاپ واپس آ گیا بڑی سوچ بچار کے بعد صبح کے قریب میں نے پریس ریلیس تو تیار نہ کیا اس کی جگہ دو ڈھائی صفوں کا ایک نوٹ لکھا جس کا لبے لباب یہ تھا کہ پاکستان کو اسلام سے فرار ممکن نہیں اس ملک کی تاریخ پرانی لیکن جغرافیہ نیا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ریٹ کلیف لائن صرف اس وجہ سے کھیچی گئی تھی کہ ہم نے یہ خطہ ارز اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اب اگر پاکستان سے اسلام کا نام الگ کر دیا گیا تو حد بندی کی یہ لائن مادوم ہو جائے گی ہم پاکستانی صرف اس وجہ سے بنے ہیں کہ ہم مسلمان تھے اگر افغانستان، ایران، مصر، عراق اور ترکی اسلام کو خیر بات کہہ دیں تو وہ پھر بھی افغانی، ایرانی، مصری، عراقی اور ترکی کہلائیں گے لیکن ہم اسلام کے نام سے راہ فرار اختیار کریں تو پاکستان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں رہتا اس لئے اسلام ہماری طبع نازک کو پسند ہو یا نہ ہو ہماری طرز زندگی کو راس آئے یا نہ آئے ذاتی طور پر ہم اسلام کی پابندی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں حقیقت بہرحال یہی ہے اگر آخریت کے لئے نہیں تو اسی چند روزہ زندگی میں بھی خود غرضی کے طور پر اپنے وطن کی سلامتی کے لئے ہمیں اسلام کا ڈھول گلے میں ڈال کر ڈنگے کی چوٹ پر بجانا پڑے گا خواہ اس کی دھمک ہماری سماعت پر گرہ ہی گزرے جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگانے سے اگر کسی کا ذہن کرونے وسطہ کی طرف جاتا ہے تو جانے دیں دوسروں کی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو احساس کمتری پر مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی میں نے اللہ کاغذ پر اپنا استیفہ بھی لکھ دیا کہ خرابیے صحت کی بنا پر میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے میرا استیفہ منظور کر کے مجھے ریٹائر ہونے کی اجازت دی جائے یہ دونوں چیزیں میں نے اپنی بیوی کو دکھائیں تو اس نے مجھے خوب شاباش دی اور غالباً میرا دل بڑھانے کو کہا مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ انگریزی بھی اتنی اچھی لکھ لیتے ہیں یہ بات سن کر میں نے کہا محترمہ تم انگریزی زبان کے چسکے میں پڑ گئی ہو یہ نہیں دیکھا کہ میں نے استیفہ بھی لکھ رکھا ہے شاید سچ مجھ اس کی نوبت آجائے اس کے متعلق کیا خیال ہے اس نے کہا ظاہر ہے اگر اس ماملے میں آپ کی بات رد ہو گئی تو استیفہ دے دینا چاہیے یہ نوکری چلی گئی تو کچھ اور کام کر لینا کسی کام کو جینا چاہے تو آرام سے گھر بیٹھ کر لکھنا پڑنا آخر میں نے ڈاکٹری کی ڈگری کس روز کے لیے لی ہے ہماری شادی کو ابھی صرف ڈیر برس ہوا تھا میں دفتر جانے لگا تو عفت شرارت سے بولی آپ صورتحال سے نپٹلیں گے یا میں بھی ساتھ چنوں میں وقت سے پہلے آفس پہنچ گیا خیال تھا کہ صدر ایوب کے آنے سے پہلے اپنا نوٹ ٹائپ کروا کر رکھوں گا لیکن وہاں دیکھا تو صدر صاحب پہلے سے برامتے میں ٹہل رہے تھے مجھے دیکھتے ہی کمرے میں آگئے اور پوچھا ڈرافٹ تیار ہے میں نے جواب دیا تیار تو ہے لیکن ابھی ٹائپ نہیں ہوا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ایسے ہی دکھاؤ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ پڑھنے لگے چند سطریں پڑھ کر چونکے اور اثر نو پڑھنے لگے جب ہتم کر چکے تو کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے پھر آہستہ سے بولے یس رائٹ یو آر وہ نوٹ ہاتھ میں لیے کمرے سے چلے گئے اس کے بعد اس موضوع پر پھر کسی نے کوئی بات نہیں کی چند روز بعد میں صدر ایوب کے پاس بیٹھا تھا وہ اپنی ڈاگ دیکھ رہے تھے ایک خط پڑھ کر بولے کچھ لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کچھ ملنے والے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے اب موڈرن نظم اور اسلام اکھٹے نہیں چل سکتے میں ان سے کہتا ہوں پاکستان has no escape from اسلام اس کے بعد انہوں نے میرے اپنے لکھے ہوئے نوٹ کے کئی فکریں دھورا دیئے ان میں یہ صلاحیت تھی اگر کوئی بات ان کے دل میں گھر کر جاتی تو وہ معصومیت سے اسے اپنا لیتے تھے ایک روز کہنے لگے انہوں نے بچپن میں قرآن شریف ختم تو کیا لیکن اس کے معنی کو سمجھنے اور غور کرنے کا موقع نہیں ملا اس لئے میں انہیں اردو کا کوئی آسان سا ترجمہ لادوں میں نے انہیں دو تین سادہ سادہ سے آسان ترجمہ موہیا کر دیئے ان تراجم کو انہوں نے بڑی محنت اور غور سے پڑا بنیادی عقائد عبادات نظام کائنات اور قصص القرآن تو وہ آسانی سے سمجھ گئے لیکن زندگی کی مجموعیت کا احکامِ الہی کے ساتھ جو مربوط رشتہ ہے وہ پوری طرح ان کی فہم و ادراک میں نہ آ سکا کچھ عرصے ان کے سر میں یہ سودا سمایا رہا کہ قرآن مجید کو عقائد، عبادات، اخلاقیات قوانین، تمثیلات اور قصص وغیرہ کے انوانات کے تحت تدوین کر دینا چاہیے تاکہ ہر موضوع کے حوالے تلاش کرنے میں آسانی ہو کچھ ایسے اناثر موجود تھے جو صدر ایوب کی حمت افضائی کرتے تھے کہ دین کو ان زباد کی پابندیوں سے آزاد کر کے اسے سہل اور آسانی کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے جس طرح امتحان پاس کرنے کے لیے کتابوں کے خلاصے اور پاکٹ گائیڈ ہوتے ہیں اسی طرح اسلام کا یہ نظر سانی شدہ آسان رنگ صدر ایوب کو آسانی سے متاثر کر دیتا تھا انیس سو ساٹھ میں جب وہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پہ جا رہے تھے تو عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے خاص تیاری کی ان کی فرمائش پر میں نے انہیں مختلف دعاوں کے مجموعے دیئے جس کا انہوں نے چند روز خوب مطالعہ کیا جس روز روانکی کے لیے ہم ہوائی جہاز میں سوار ہوئے انہوں نے دونوں مجموعے واپس کر دیئے اور کہا مجھے اپنے مطلب کی چیز مل گئی ہے اب زیادہ لمبی چوڑی دعاں یاد کرنے کی ضرورت نہیں میرے اس تفسار پر انہوں نے جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جس پر مختصر سی دعا درش تھی اس کا مفہوم یہ تھا یا اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے ہی بخش دے مکہ میں ایک روز ان کے لیے خانہ کعبہ بھی کھولا گیا شاہی مولم نے کہا چاروں طرف مو کر کے دو دو رکعت نماز پڑھ لیں یہ سنت پوری کرنے کے بعد صدر ایوب بڑے شادہ نظر آتے تھے وہی اندر کھڑے کھڑے انہوں نے بتایا کہ چاروں طرف سجدہ کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ ہندوستان کے سامنے ہمارا سر کبھی خم نہ ہو بیت اللہ شریف کے اندر مانگی ہوئی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی 1965 کی جنگ اس کا کھلا ثبوت ہے مدینہ منورہ میں ہمیں روزہ رسول کے حجر مبارک کے اندر جانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اندر داخل ہو کے صدر ایوب پر حیبت اور رکت تاری ہو گئی لمحہ بھر کے لیے انہوں نے روزہ اتھر کا غلاف تھام لیا اور ان کی آنکھوں سے آسو گرنے لگے زندگی میں میں نے انہیں صرف ایک بار اس طرح عشق بار دیکھا ہے صدارت کا کام جنرل ایوب نے بڑی محنت لگن بقائدگی اور سلیکی سے شروع کیا وہ سب فائلوں کو غور سے پڑھتے تھے اور ان پر احکام اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے روز کی فائلیں روز نپٹاتے تھے ہر روز اپنی ڈاک پوری دیکھتے تھے کچھ خطوط کا جواب دینے کے لیے خود منتخب کر لیتے باقی میرے حوالے کر دیتے تھے اس زمانے میں صدر کے نام جتنے خط آتے تھے ان سب کے جواب ضرور دیے جاتے تھے ایک روز پنجاب کے کسی گاؤں سے ایک دل جلے کا خط آیا جس میں بڑی سخت زبان استعمال کی ہوئی تھی کچھ گالم گلوش بھی تھی اس شخص کا کوئی چھوٹا سا معاملہ محکمہ مال میں اٹکا ہوا تھا اور کئی بار رشوت ادا کرنے کے بعد بھی سلجنے میں نہ آتا تھا اس نے دھمکی دی تھی اگر اس کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو وہ ساری عمر صدر ایوب کا بدعائیں دے دے کر مرے گا میرے عملے نے کہا اس قسم کا خط صدر کو نہ دکھائے جائے کیونکہ اسے پڑھ کر وہ غصے میں آئیں گے یا پریشان ہوں گے لیکن میں نے اس قط کو ان کی خدمت میں اس تجویز کے ساتھ پیش کیا کہ اس کا جواب خود صدر مملکت دیں لاہور کے اگلے دورے میں اس شخص کو گورنر ہاؤس میں طلب کر کے اس کی بات سنیں اور اس کا معاملہ گورنر کے سپورت کر کے جب تک انجام تک نہ پہنچ جائے اس کا پیچھا نہ چھوڑیں صدر ایوب نے تجویز پسند کی اور اس پر عمل کر کے وقتن فوقتن مشرقی اور مغربی پاکستان میں بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد دی صدر ایوب کا گھریلو ماحول سادہ اور خوشگوار تھا بیگم ایوب ایک خاموش تباہ اور پروکار خاتون تھی ملکی خاتونیں اول کے طور پر انہوں نے کبھی پبلیسٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے بیٹوں کے لیے بڑی کمزور ماں ثابت ہوئیں ان کی بعض خطاکاریوں اور ناپسندیدہ حرکات پر بڑی محنت سے پردہ ڈالتی تھی لیکن بیٹیوں کی تربیت پر ان کا اثر بہت خوشگوار تھا صدر ایوب کی صاحب زادیاں حسن سورت اور حسن سیرت دونوں سے مالا مال تھی ان کے کردار میں حیاء اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا انتزاج تھا گھر کے اندر کبھی وہ اپنے والد کے سامنے بھی ننگے سرنا آتی تھی ان میں سے کسی نے میری بیوی کو بتایا کہ وہ ڈوبٹے کو بالوں کے ساتھ تنوں کے ذریعے ٹانگ کر رکھتی ہیں تاکہ بے خیالی میں سرکر سر سے نہ اتر جائے صدر ایوب کی سب سے چھوٹی صاحب زادی شکیلہ کی شادی ہوئی تو سادگی میں یہ تقریب اپنی مثال آپ تھی راول پنڈی سے ان کے ساتھ پرنسنل اسٹاف کے فقط ہم چار پانچ آدمی ان کے گاؤں رہانہ گئے ان کے آبائی مکان کے کھلے آہاتے میں درختوں کی چھاؤں میں چند کرسیاں اور چارپائیاں بچھی تھی وہاں بیٹھ کر ہم نے بارات کا استقبال کیا نکاح کے بعد کھانا ہوا اور سادگی سے رخصتی ہو گئی اس تقریب میں صرف گاؤں کے اہباب اور برادری کے لوگ شریک ہوئے نہ باجہ گاجہ نہ ڈھولڈ مکہ نہ توفے تہائف جس سادگی سے شادی کے تقریب ہوئی اسی سادگی سے ہم نے اخبار میں ایک چھوٹی سی دو ستری خبر چھپوا دی ٹی وی کا دور تو نہ آیا تھا لیکن ریڈیو کے کسی بلیٹن سے خبر نہ آئی سر اور پیشہ ور خوشامدی سردر ایوب کے سر ہو گئے کہ اس تقریب کی خاطر خواہ پبلیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ایمیج بڑھانے کا سنہری موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ بات ان کے کانوں میں اتنی بار بھری گئی کہ رفتہ رفتہ وہ بھی اسی تزبزب میں مبتلا ہو گئے ایک روز میں ان کے پاس کسی کام سے گیا تو ایک خوشامدی ٹولہ انہیں اپنے نرگے میں لیے بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر وہ لوگ پنجے جھاڑ کے میرے پیچھے پڑ گئے کہ صدر مملکت کے ایمیج کو فروغ دونے کا ایسا اچھا موقع ضائع کیوں کر دیا کچھ دیر میں خاموشی سے کھڑا ان کی چخچخ بک بک سنتا رہا جب ان کا غوغہ بند ہوا تو میں نے اپنے الفاظ کو کلفی کی طرح برف میں جمع کر بڑے عدب سے کہا اگر اس موقع پر آپ صاحبان بھی مدو ہوتے تو آپ کو محسوس ہوتا کہ اس سادگی کی تقریب میں بڑا خلوص تھا اب اسے اشتہاری اس ٹنٹ میں تبدیل کرنا کسی طرح مناسب نہیں بلکہ خلوص میں ریا کی کھوٹ ملانا بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے میری بات غالباً پسند تو کسی کو نہ آئی لیکن اس موضوع پر چون چون بند ہو گئی دفتر کے اندر اور دفتر کے باہر صدر ایوب کے سر پر کام کی دھون سوار رہتی تھی مجھے انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے میں نے کبھی ایسی باتوں میں انہیں وقت ضائع کرتے نہیں پایا جن کا تعلق کسی نہ کسی کام کے شعبے سے نہ ہو ان کے پاس ایک نوٹ بک رہتی تھی جس میں وہ تاریخ ڈال کر ہر بات درش کرتے تھے جو اس روز ان کو خود سوچتی تھی یا کسی سے سنتے تھے یا کہیں پڑھ لیتے تھے اس طرح درشدہ باتوں کو وہ کابینہ کے اجلاس یا گورنروں یا وزیروں اور افسروں کے ساتھ اٹھاتے تھے اور جب ان پر عمل درامت ہو جاتا تو اس پر نشان لگا دیا کرتے تھے شروع کے دو برس ان کی جو نوٹ بک ختم ہوتی تھی اسے میں اپنے پاس لے کر رکھ لیتا تھا بعد میں جب میں نے ان کا غور سے جائزہ لیا تو ملکی امور کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے بے شمار معاملات پر ان کا تفسیری عبور دیکھ کر داد دینے کو جی چاہا گورنروں کی تقروریاں وزیروں کے دورے سفیروں سے گفتگو امریکن ایڈ نمائی قابلیت کے چھوٹے بڑے افسروں کی نشاندہی کسی جگہ خات کی سپلائی کہیں پانے ہی کمی کسی کی پینشن کا معاملہ سیم اور تھور کے مسائل افریقہ میں اسلام کی تبلیغ ریڈیو سے درسے قرآن بین الاقوامی معاملات ایسے بے شمار موضوعات ہیں جن سے یہ کاپیاں بھری پڑی ہیں